بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم پین ہیں تو چہرے پہ زیادہ اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا تو اپنے گھر کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ ایک عورت کو اپنے چہرے اپنے ہاتھوں کے بھی توجہ کرنی چاہیے یہ نہیں کہ بس کپڑے پہن لیں یا پھر گھر کے کام کر دیئے یا بھاگ دو میں میرا ماننا ہے کہ اپنی ریے تھوڑا سا ٹائم عورت ہر عورت کو نکالنا چاہیے باقی دنیا کے کام تو آپ کو پتہ ہے وہ ہتم ہی نہیں ہوتے لیکن اپنی ریے تھوڑا سا ٹائم نکالے تو ایک عجیب سی ہشی ملتی ہیں اپنا کام کر کے بھی ورنہ دوسرےوں کے لیے تو جان بھی دے تو دوسرے ہش نہیں ہوتے تو پھر بھی وہ کیلے نکالنے سے باز نہیں آتے تو چاہے دوسروں کے لیے جتنا مرضی کرلو تو اس لیے میں تو کہتی ہوں ہاں عورت کو اپنے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی چاہے نکالنا چاہیے لیکن نکالنا ضرور چاہیے تو یہ ہے فشل وغیرہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سکراب ہے سکراب وغیرہ تو یہ چھے ہیں ٹوٹل چیزیں اور ابلیس وغیرہ جو ہیں نموز کی علیدہ ہے تو یہ میں لگنے لگی ہم اپنے ہاتھوں پر اپلائے کرنے تو آپ مجھے بتانا آپ کون سا فشل وغیرہ یوز کرتے ہوں تو اپنے ہاتھوں کی چہرے کی کیر کرنی چاہیے میں تو میرا تو میری میری ڈیلی کی روٹین تو نہیں ہے لیکن میں مہینے میں ایک دو بار ضرور اپنے ہاتھوں کے اپنے چہرے کی مساج کرتی ہوں تو ویسے تو میں نے پالر کا کیا ہوا ہے اس لیے مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی پالر وغیرہ میں مہود ہی اپنا اپنے چہرے کی درہ توجہ کرتی ہوں لیکن مدیرہ جو بھی ہے تو میں ہود ہی کرتی ہوں تو آج کل کے زمانے میں ہر آنا چاہیے لڑکی کو جتنی مہنگائی ہے اسے حساب سے ہمیں سب کچھ آنا چاہیے ان لوگوں کو کوئی پیسے دے دے کہ تھک جائیں کبھی کسی چیز کبھی کسی چیز کے تو یہ میں تقریباً تپہر کا وقت تھا جب میں لگی رہی تھی اپنا مساج وغیرہ یہ کرنے اس کے بعد میں نے کرنی ہے تو میں نے ان سب کریموں کا میں نے پانچ پانچ منٹ ہی اپلائی کیا تھا تو اس لیے تقریباً یہ چھے کریم تھی کریم لگرہ تھی تو میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ایسے مساج اس کی کرنی چاہیے ہاتھوں کی کیونکہ ایسے ایک ایک فنگر کو پکڑ کے ان کو مساج کرو اگر آپ گلاب کا ارگزہ یوز کرنا چاہتے ہو تو وہ بیسٹ طریقہ ہے لیکن پانی بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو ایک اکریم کو تقریباً پانچ پانچ منٹ میں نے اپلائی کیا تھا یہ چھے کریمیں ہیں ٹوٹل تو آپ دیکھ سکتے ہو ہاتھوں پہ بھی برطن دونے ہوتے ہیں گھر کے کام بھی ہوتے ہیں تو ہاتھوں پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ان چیزوں گر تو ہاتھوں کی بھی کیئر کرنی چاہیے ضروری نہیں چہرے کہ یہ دونوں ایک مرڈ مارکس ہیں دوسرا ہے لیمن والا لیمن والا مارکس تو ان دونوں کو کٹے نہیں بلائی میں کرتی ایک کو ایک میں ہی نہیں ہے پندرہ دن بعد جب میں نے کرنا ہوتا ہے فیشل ایک دفعہ یوز کر لیتی ہو اور اگلے پندرہ دن جب فیشل کرنا ہوتا ہے تب میں دوسرے کو روز کر لیتے ہوں تقریبا ہم بچ چکے ہیں شام کے پانچ اور یہ میری حزبن آتے ہو اسموں سے مگڑا لے کے آئے تھے کیونکہ میرا چھوٹا بائی آیا ہوا تھا تو وہ تو کھا کے جا چکا ہے کیونکہ وہ گھر پہ اکیلا ہی ہوتا ہے ہم سب بہنوں کی شادییں ہو چکی ہیں تو میری بھابی جو ہیں وہ کرتی ہیں ٹیچنگ تو اس لئے میری بھابی بھی گھر پہ نہیں ہوتی اور جو میرا میری بھابی کا بیٹا ہے چھوٹا میرا تو بتیجہ وہ بھی گھر نہیں ہوتا وہ بھی اپنی ماما کے ساتھ ہی جاتا ہے تو اس لئے گھر پہ صرف رہ جاتا ہے میرا بھائی چھوٹا تو وہ بھوڑ ہوتا رہتا ہے اس لئے پورا دن پورا دن میں بہنوں کے گھڑی کبھی کسی بہن کے گھڑ کبھی کسی بہن کے گھڑ ہو آتا ہے کہ تھوڑا انجوائیمنٹ ہو جائے ورنہ گھر پہ وہ بھوڑ ہوتا رہتا ہے تو یہ جو ریڈ کلر کی چٹنی ہے یہ میں یوز نہیں کرتی اس لئے میں نے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا ہے کیونکہ یہ اس میں چینی ہی اتنی ہوتی ہے یہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو پھینک دیتی ہوں یہ استعمال میں نہیں آتی بیکار ہی جاتی ہے میں تو حضرت کو کہتی ہوں یہ آپ نہ لے کیایا کریں یہ تو بیکار ہی جاتی ہے ہم نہیں کھاتے یہ چٹنی مگرہ تو یہ میری حضرت بھی ہیں جو کہ میرے ساتھ کھا رہے تھے اس موسے ہم انجوائی کر رہے تھے اس موسے تو میری بیٹی جو ہے وہ اٹیوشن گئی ہوئی ہے تو وہ جب وہ آئے گی وہاں سے آکے پھر وہ کھائے گی اس موسے مگرہ تو آپ کو پتہ یہ کچھ تیونوں میں ویسے بھی سکول لگنے والے ہیں تو گھر پہ میں ویلے اٹیوشن ہوت پڑھاتی تھی لیکن وہ نہیں تھی مجھ سے پڑھتی بہت تنگ کرتی تھی اس لئے میں نے اسے پھر اٹیوشن ڈال دیا تھا کہ وہاں پہ وہ پڑھے لیکن وہاں پہ بھی روح اس کے ایسے باجیز ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی اسکول لگ جانے ہے تو ٹیچروں نے بھی مجھے کہنا ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے اتنے مہینے تو کیا کر سکتے ہیں اب میں اسے گھر پہ پہ پتا ہے بچے نہیں پڑھتے تو یہ چٹنی میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دی ہے کیونکہ میں نے اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تو یہ بیکار ہی جائے گی اب پتہ نہیں ہے لوگ بنا کیوں دیتے ہیں میٹی چٹنی تو ساتھ میں نے یہ کولڈرنگ وغیرہ ڈالی تھی میں نے ویسے میں کولڈرنگ نہیں پیتی میں آج کل ڈائیٹنگ پہ ہوں لیکن کبھی کبھی میں یہ تھوڑا سا چسکہ لگا لیتی ہوں تو تقریبا اب ہو گیا ہوا ہے شام کا ٹائم تو میں آج بنانے لگی تھی دال چاہ روز یہی مسئلہ ہوتا ہے کھانا بنانے کا سمجھ نہیں آتی کہ کیا بندہ بنائے روز تو یہ مجھے لگتا ہے ہر عورت کا یہی مسئلہ ہے شام کے ٹائم کھانا بنانے کا نہیں سمجھ آتی کیا بنایا جائے تو میں جو تیراشن مگڑا مگڑا پہ اکٹا ہی مگوا لیتی ہوں تو اس لیے جب کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر دال چاہر بنا لو یا چنے مگڑا کچھ بھی بنا لو جو آسانی سے دال چاہر بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں آپ کا پتہ ہے یہ ایزی سی ریسپی ہے اور جلدی بن جاتے ہیں اور مزی کے بھی بنتے ہیں تو میں نے دال مگڑا کو ساف کر کے میں نے بگو دیا تھا تو یہ میرا چھوٹا سا کچھن ہے ہے جیس کی شرح بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ بھی تقریب میں نے اور میری حضب نے ہود ہی کچھن کا ہم نے کام ہود ہی کیا تھا تو میں نے پیاز پریشر میں کٹ کر ڈال دی ہے تو اس کے رائے بڑھون ہونے تک تو میں نے ایسے ہی بڑی بڑی کاٹے تھے میں نے گرن نہیں کی نہیں تک اور یہ جو دیج کی ہے اس میں میں نے رکھا ہوا ہے گرم پانی کیونکہ میں بنا رہی ہوں پشاوری کہوہ آپ بھی پیتے ہوں گے پشاوری کہوہ یہ ہے پشاوری کہوہ جو میری حضب مان سرا گئے تھے گومنے بھلنے کے لئے وہاں سے لے کے آئے تھے تو آپ کا پتہ ہے یہ پتھان جوتے ہیں ان کی پہچان ہے یہ کہوہ وہ ہماری طرح چائے مگڑا نہیں پیتے نہ آئی اتنا یہ لیکن وہ کہوہ ضرور تین ٹائم پیتے ہیں اور ویسے بھی وہ سالن مگڑا بھی نہیں اتنا بناتے وہ کہوہ بناتے ہیں اور آپ کا پتہ ہے ان کی جو تندور کی روٹی ہوتی ہے وہ کافی اہنا ان کے حال کی روٹی تو وہ کہوے کے ساتھ ہی یہ روٹی کھانا پسند کرتے ہیں لیکن ہم لوگ تو سالن کے بغیر تو ہم سے حالق سے روٹی ہی نیچے نہیں جاتی تو یہ میں نے پانی جب اس کا وائل ہو جائے گا تو میں پھر اس میں ڈال دوں گی کہوہ بغیرہ تو یہ میں سال ساتھ میں نے ہنڈی کو بھی دیکھ رہی تھی تو یہ میں نے جب اس کا دکن اٹھایا ابھی اس کا تھوڑا پانی ٹھیک ہو گیا تھا بھائل بس آنے ہی والا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا کہوہ ڈال دیا ہے جانے کہ اس کے پتے تھوڑے سے ڈال دیا ہے میں یہ پیتی ہوں تو کبھی کبھی میں چاہے پیتی ہوں جب میرا دل کرے لیکن میں نے انہیں ایکسپیرمنٹ کرتی رہتی ہوں کیونکہ آج کل میں ڈائٹنگ پہ ہوں تو باہر کے چیزیں میں نے تقریباً اتنی نہیں کہتے کبھی ہیں ہفتے میں ایک بار یا پندرہ دن بعد میں کالی یہ دیکھ بوائل ہو گیا ہے کہوہ ہم میں اس کا چولہ بردنا بند کر دوں گی تو اس کو میں رکھ دوں گی دم پہ تقریباً ایک منٹ کے لیے تھوڑی دیر ایسے ہی پڑا رہنے دوں گی لیکن جو پتھان لوگ ہوتے ہوں ایسے کہوہ نہیں بناتے وہ جو تندور میں روٹی بناتے ہیں اسی کوئل کے پر یہ کہوہ وگرہ پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو اسی میں وہ بنتا رہتا ہے تو یہ میں نے اپنے ہزوڑ کے لیے جو کہوہ بناتے ہیں اس میں میں نے چینی ڈال لی تھی لیکن جو میرا کہوہ میں نے اس میں چینی نہیں ڈال لی میں ایسے ہی پھیکا پیوں گی یا پھر میں نے اس کے ساتھ جیگری میں گڑے یا گھڑ کا تھوڑ چھوٹا سا پیس لے لوں گی وہ میں یوز کروں گی تو یہ میری ہزوڑ میں جو میں بناتی ہوں کہوہ تو وہ بھی پھی لیتے ہیں ساتھ کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کھانا پینا ایسا ہے مجھے لگتا ہے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک تو ایکسرسائز وارک وغیرہ بھی کریں اور ساتھ یہ کہوہ وغیرہ میں پیتی ہوں مجھے صحیح رہتا ہے یہ تو کھانے پینا حضم ہو جاتا ہے اسے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا ہیارے کیا اگر مجھے ضرور بتانا آپ کو میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا تو مجھے کمرٹس بوکس میں ضرور مجھے شیئر کرنا مجھے ہوشی ہوگی آپ کے سوالات کو جواب دے کر تو میری نقص ویڈیو کا کریے گا انتظار تب تک لیے اپنا بہت سارا کھینے گا حیال اللہ حافظ